کچھ لوگوں کی طرف سے کمنٹ ہی آ رہے ہیں کہ آپ نے جو تلک کی گیتہ بتائی تلک نے جو گیتہ کیا ہے وہ بہت تھرکٹ اور اونچا کیا ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ اردو میں کپلٹ ہے اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے نہیں تو انٹرپلیشن کر دیں گے اس کے تو میں نے کہا کپلٹ یہ ہے کہ مجھ کو کسی کے عیب نظر آئیں کیا منیر منیر کبھی ہیں رکھنہوں کے بہت بڑے تو منیر کہہ رہے ہیں کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کسی کے کمیاں یا دوش دکھائی دے جائیں مجھے لیکن مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتے تو کہتے ہیں کہ مجھ کو کسی کے عیب نظر آئیں کیا منیر میری نظر عزل سے عزل مانے جس دن شروع ہوا جنم ہوا میرا میری نظر عزل سے عصیر جمال ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن بھگوان نے ایک لینس میری آنکھ میں لگا دی تھی اور وہ لینس یہ تھی کہ تو اس لینس کے دورا جمال سندرتہ بیوٹی اچھائیاں ہی دیکھے گا تجھے کسی کی برائی دکھائی نہیں دے گی تو میں نے کہا آپ کی آنکھ میں وہ شاید لینس لگا ہوا اس لئے آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہیں بہت بڑھیاں لگ رہی ہیں تو لینس جو ہے آپ نے پھٹ کروا رکھا ہے اور اس کے کارانوں سے سارا کام ہو رہا آج ہم جے کرشنا مورتی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے جے کرشنا مورتی کا ایک عدیات میں گروہ ہیں جیسا کہ دارشنک ان کو کہتے ہیں دارشنک ان کو کہیں اونچی دارشنک شرینی میں نہیں رکھتے ان کو عدیاتم کی شرینی میں لکھتے ہیں وہ عدیاتم کے گروہ ہیں بہت اونچے اب ہمارے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے جہاں درشن کا شیطر ہے یہ تو عدیاتم کا شیطر ہو گیا جہاں درشن کا شیطر ہے وہاں ہم نے شروع میں ہی جب بھارتی درشن شروع کیے تھے نئے اس یک کے نئے یک کے تو ہم نے کہتا کہ رادہ کشنا نے یہ کہا ہے کہ فلوسفی تو ساری کی ساری شنکرہ چاریہ نے دے دی all subsequent philosophy is footnote on the philosophy of شنکرہ چاریہ چاہے وہ عربند ہو چاہے بیویک آرند ہو چاہے کوئی ہو شنکرہ چاریہ کا جو ویدانت ہے اسی میں سے کسی نے ناغ ناتس کے جگہ ساپنا لکھ دیا کسی نے کہہ دیا کہ ناغ اور ساپ دو ہوتے ہیں تو انہوں نے دویت بنا دیا کسی نے کہا کہ نہیں ناغ اور ساپ جو ہے وہ جب ناغ کا زہر نکل جاتا ہے تو ساپ بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کو شد و ادویت کے نام سے رکھ دیا تو شنکرہ کا جو درشن ہے اسی کو تھوڑے سے شبدالی بدل بدلہ کر کے لوگوں نے تو آج کے یوگ میں ہمارے جو بہت بڑے ادھیاتم گروہ ہیں جے شنکرہ جے کشنا مورتی ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے صرف دو آدمی ایسے ہیں جو اس پت سے ہٹے ہیں وہ سوشل فلوسفر ہیں فلوسفر نہیں ہیں یعنی وہ سوسائیٹی کو ست مانتے ہیں وہ ہیں گاندھی اور ترک باقی سب نے شنکر کو ہی فولو کیا ہے تو جے کشنا مورتی نبی جہاں تک ان کے درشن کا پرشن ہے وہاں انہوں نے ادویت ویدانت کا پورا پربھاو ان کے اوپر ہے شبد ضرور بدلے ہیں لیکن تھوڑا پربھاو شنکرہ چاریے کا ہی ان کے اوپر آ گیا ہے پورا پربھاو تو ادویت کو لے کر کے ہی وہ چلے انہوں نے ادویت کی بیاکشہ کیے اس لیے کہ ہم شنکرہ چاریے کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں شنکرہ چاریے کی طرح سے وہ بھی یہی مانتے ہیں برحم و ستیم ست کیا ہے اب انہوں نے کہا کہ ست جو ہے اس کو آپ بھاچہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتے کرشنا سوامی کہہ رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے بڑا اچھا شبد پریوک کیا ہے pathless land ست کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی مارگ نہیں ہے کسی بھی دھرم کے دورہ آپ جائیں تو آپ ست پر نہیں پہنچیں گے اس دھرم کے مط پر پہنچ جائیں گے تو ست کے لیے کوئی دھرم کا مارگ بھی پرشست نہیں ہوتا کوئی دھرم کا مارگ ست کی طرف نہیں لے جاتا تو شنکرہ چاریے کی طرح سے ہی انہوں نے جیسے کٹھوپ نشد کو پرشنکرہ چاریے نے اپنا بیدانت کا دواشن کیا ہے کٹھوپ نشد کہتا ہے کہ آتما جو ہے وہ پرام ست آتما ہے اور آتما جو ہے وہ انربچنی ہے آتما جو ہے وہ بدھی کا بھی شے نہیں ہے لوجک کا بھی شے نہیں ہے آپ لوجک سے ست کو نہیں سمجھ سکتے آپ ترک سے ست کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں تو انہوں کا ستت تو آتم بودھ انبھوٹی ہے انبھوٹی کو بھاشا میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا بھاشا چاہتے درشن بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا بھی بھارتی درشن بھی کہتا ہے جو انبھوٹی ہے وہ شبدوں میں ایکسپلین نہیں کی جا سکتے ہیں اب آپ نے ایک بہت بڑیا مٹھائی کھائی اس مٹھائی کے بعد اس کا رس آپ کو انبھو ہوا تو آپ نے کسی کو کہا کہ میں نے رس ملائی کھائی ہے بہت صندر بہت میٹھی اس نے کہا اب جس نے انبھو نہیں کیا آج تک آتمہ کا یا جس نے کبھی مٹھائی وہ کہے گا کہ میٹھی وہ ایسی ہوگی جیسے ہمارے گاؤں میں شکر ہم کھاتے ہیں اس نے کہا نہیں ہے اور شکر جاتی نہیں ہے تو اس نے کہا بتا پھر کیسی ہے وہ سوچ رہا شبد کیا کہوں اس کو تو پھر اس نے اور کھوجا ایمرتی جیسی ایمرتی جیسی ہے رس ملائی اس نے کہا نہیں ایمرتی جیسی نہیں ہو تو اس نے کہا پھر کیسے پتا لگے اس نے کہا بھا شاہ سے نہیں بتا سکتے بھا شاہ آپ کے انبھوٹی کو توڑ دیتی ہے انگریزی میں بھی یہی کہا ہے اور بھارتی درشن نے بھی کہا ہے کہ انبھوٹی کو بدھی ایکسپرینن نہیں کر سکتی ترک ایکسپرینن نہیں کر سکتا رسل نے تو کہا کہ میں انبھوٹ کر رہا ہوں ایک گلاب ڈال گلاب سامنے میرے ہے اور میں اس کو انبھوٹ کر کے بڑا آنند لے رہا ہوں ایک آدمی کہہ نے کہا تُو بڑا آنند لے رہا تھا بتا کیا آنند آیا تو میں نے اسے میں نے کہا ایکسپرینن نہیں کر پا رہا میں اس آنند کو تو کہتا نہیں بتا تو میں نے کہا روز بھی ریڈ تو اس نے کہا روز تو تُو نے انبھوٹ کر لیا اور ریڈ بھی انبھوٹ کر لیا یہ عید کہاں سے آ گیا یہ تو ہم نے کیا کیا پہلے روز کو بھانٹا دوستوں میں ریڈ میں اور روز میں اور پھر اس کو عید کے دورہ جوڑنے کی کوشش کی وہ آنبھا بھی ختم ہو گیا سارا تو سیمپلز جو ہیں لوجیکل سیمپلز کین نوٹ بھی ایکسپلینڈ ہم کسی کو بھاشا کے دورہ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ پیلا رنگ کیا ہوتا ہے اُس کو ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے پیلا رنگ تو آنبھا بھی جنہ ہے ست اور ہمارے کرشنا سوامی جی کہتے ہیں جی کشنا مورتی جی کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ ایشور کن کن میں بھیاپت ہے برہم جو ہے کن کن میں بھیاپت ہے ہر جگہ بھیاپت ہے تو جب ہر کن میں برہم بھیاپت ہے تو مارک خوزنے کی راستہ خوزنے کی کی ضرورت ہے آنبھا بھی پتہ لگ جائے گا آپ کی آنکھوں میں اگر انہوہ کرنے کی شکتی ہے تو آپ کو وہاں دکھائی دے جائے گا کہ یہ برہم یہاں بھیاپت ہے تو مارک کی کیا ضرورت ہے تو اس لیے لوجک کی بھاشا کی ترک کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں شکت کے لئے کوئی مارک نہیں پہنچائے گا کیول انہوہو انہوہو کرو سیدھا اس کو اور انہوہو سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اگر مانتے ہو کہ برہم بھیاپت ہے اور اگر برہم کو بھیاپت نہیں مانتے تو کھوجتے رہو ساری زندگی اس کو پتہ ہی نہیں لگے آپ کو تو انہوہوٹی آپ کو پیدا کرنی ہے انہوہو سے ستھ کو کھوجنا ہے اب یہ انہوہو کیسے کریں گے آپ تو انہوں نے یہاں بھی ویدانت والی بات کہی ہے ویدانت میں یہ سارا یہ معاملہ ہے کہ ایک شش جو ہے وہ اپنے گروہ کے پاس جاتا ہے اور گروہ سے جا کے کہتا ہے کہ مجھے وہ گیان دو جس کو جاننے کے بعد کسی اور چیز کو جاننے کی عوش تک سانہ پڑا ہے ایسا گیان دے دو تو گروہ نے کہا تتوہ مسیح وہ تو ہے اپنے کو جان لے اگر تو اپنے کو جان لے گا تو سمجھ لو دنیا میں سب کو ساری دنیا کر رہے ہیں یہی بات ہمارے آدھنک یوگ میں دیانان جی کے ساتھ ہوئی گھٹی تھا ویدانت والی گھٹنا کہ دیانان جی کے گروہ تھے اندھے ان کو دکھائی تو دیتا نہیں تھا تو وہ اپنے کوٹ سریم بیٹھے رہتے تھے اور کوٹ سریم میں بیٹھے کر دیانان جی جب پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو انہوں نے کہا بھئیہ کون ہے انہوں نے کہا کہ میں یہی پوچھ یہی جاننے کے لیے تو آپ کے شرنم آیا ہوں تو انہوں نے کہا تو سچا جگیا سی ہوا سچا جگیا سو یہ ہے وہ ہے جو دنیا کو جاننے کے لیے نہیں آتا کہیں دنیا کو جاننا چاہتا ہوں وہ سچا جگیا سو نہیں ہے سچا جگیا سو وہ ہے جو اپنے کو میں کون ہوں میں یہ جاننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تو کہتے دروازہ کھول دو بھئیہ اندر آگے دیانان تو ہمارے کرشنا مورتی جی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس ستھ کا انہوہ کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو اپنے آپ کو کتاب بنا لو کسی کتاب میں آپ کو ستھ نہیں ملے گا کیونکہ شبدوں میں ستھ آتا ہی نہیں ترک سے ستھ کو جان ہی نہیں سکتے انہوہ سے جان سکتے ہو تو کہتے ہیں کیا کرو کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کتاب بناو اور اس کو جاننے کی کوشش کرو باہی جگت جو ہے یہ ان کا بڑا فیمس کتاب ہے فریڈم فرم در نون یہ نون جو ہے اس میں کیا کروگے اس میں یہ کروگے کہ اس کو دیکھو see what is جو ہے جو بھی دمان ہے دکھائی دے رہا ہے اس کو اچھے طرح دیکھو گہرائی سے دیکھو اور پھر کیا کرو کہ اس گہرائی سے اس کو دیکھنا کے بعد پھر اس سے اوپر اٹھنا کی کوشش کرو یہ فریڈم فرم در نون ہوگی اگر آپ نون کے چکر میں فسر ہے تو آپ اجنا میں فسر ہوگے کیونکہ جو کچھ یہ نون ہے جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ تو اوپری جیسے دھراتل ہوتا ہے چیزیں اس کے نیچے کیا ہے اس کی گہرائی میں کیا ہے اس کی گہرائی کو جاننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کتاب بنانا پڑے گا تو اس نون سے اوپر اٹھنا کی کوشش کرو what you see what exist اس کو دیکھو اور اس کو observe کرو تو انہوں نے کہا self observation یہ راستہ ہے ستھ کو جاننے کا self کو observe کرو اپنے آپ کو میں کیا ہوں تو آپ کو پہلے پتہ لگا گا کہ میں تو یہ شریر ہوں تو اس شریر کو تم دیکھو گے کہ شریر تو بڑی جلدی بدل جاتا ہے اس سمیں میں تھنڈ محسوس کر رہا تھا شام کو گرمی محسوس ہونا لگی شریر بدل گیا تو ستھ پریورتن شیل ہو گیا تو آپ اس سے اوپر اٹھیں گے آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ شریر کو میں ستھ مان رہا تھا کہ میں شریر ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے میں شریر نہیں ہوں اس شریر سے اوپر کوئی چیز ہوگی جو اس شریر سے اس کو دیکھو تو پھر آپ اندر کی طرف جھانکنے کوشش کرو گے اور جب اندر کی طرف جھانکنے کوشش کرو گے تو سارا انہوں نے راستہ دیکھ کر کے کہ میڈیٹیشن کے دورہ کیسے ہو سکتا تو آپ اندر کی طرف جب پہنچو گے پہنچتے 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 آپ کو آتم بودھ ہوگا اس میڈیٹیشن کی ہی ان کی بڑی دین ہے وہ بات میں میڈیٹیشن پر بات کریں گے ابھی تو فلسفی بات کر رہے ہیں تو جب اس کتاب کو آپ پڑھنے لگو گے تو دھیرے دھیرے کتاب اس کو اپنے آپ کو کتاب بنا لو کوئی گرنت مت پڑھو کوئی گرنت آپ کو ستھ نہیں بتا سکتا ستھ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس میں جو کچھ بھی آپ نے اس میں سنا ہے وہ ستھ کا ٹوٹا ہوا روپ ہے لوجیکلی اس کو کھنڈٹ کر کے آپ کے سامنے لوگوں نے رکھا ہے لیکن اس کو جب آپ جوڑو گے تو جب ہی جوڑے گے جب آپ خود انبھو کر رہے ہیں تو انہو کرتے ہوئے آپ اس کتابوں کی بجائے ان کو کتابوں کو سب کتابوں کو اٹھا کے رکھ دو اور کیا کروگے کہ آپ اپنے اندر جھاگنے کی کوشش کرو آپ اس میں جو آپ کو راستہ دکھا رہا ہے اس کے بچان تو سرمن کر سکتے ہو اس میں آپ کو کیا پڑھے گی چیز سب سفہلی چیز پڑھے گی چت کی جو آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو اس کے لیے کسی کتاب کی دلو اتنی پڑھے گی آپ کو کیا چیز پڑھے گی پہلے چت کی ایک آگرطہ یہ جو چت چنچلتا میں چلا جاتا ہے آپ کا اس کو ایک آگر کرنے کی کوشش کرو اب ایک آگرطہ کے لیے بھی ویدانت میں سارا جو چت دیا ہے وہ انہوں نے یوگ والا چارا دیا کہ چت کو کیسے ایک آگرط کریں گے چت کو کیسے کریں گے تو انہوں نے ویدانت کا ایک پر حاولے کر کے کیا کہ سب سے پہلی چیز ہے چت کی ایک آگرطہ اور جب چت آپ کا ادھردھر چنچل ہونے سے یوگا چت بھرتی نیرود چت کی جو بھرتیاں ہیں وہ آپ کو سنسار میں بھٹکاتی ہیں کبھی چت کسی اچھی چیز پہ جاتا ہے کبھی چیز کسی سندر چیز پہ جاتا ہے کبھی چت آپ کا بھرتیاں کھانے پہ جاتا ہے کبھی چت آپ کا کئی اور چیز جاتا ہے اس چت کو کیسے روکو گے ابھیاس ہے ابھیاس کرو اسے روکنے کا اور روک کر کے اس چت کو ایک آگرطہ لاؤ جب ایک آگرطہ آ جائے گی تو آپ کو آتم بودھ ہوگا اندر سے پرکاس دکھائی دے گا اس لئے ایک کتاب کا نام انہوں نے یہی رکھا ہے From Darkness to Light ان کی کتاب ہے Darkness to Light سارا انہوں نے کیسے بتایا کہ آتمہ میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے آتمہ کا گیان ہو جاتا ہے تب سچا گیان ہو آت ہوتا تو آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ اب میں نون سے بلکل جو نون تھا جو چاروں طرف مجھے دکھائی دے جاتا اس سے بہت اوپر اٹھ جاؤ Freedom بلکل فری ہو گیا وہ جو Freedom ہے آپ کی وہ Freedom کیسی ہے وہ Unlimited Freedom ہے نہ وہ Time سے بندھی ہوئی ہے کب ختم ہوگی پتہ نہیں آپ کو وہ Limitless ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایسا Path ہے وہ Pathless Land ہے کہ وہاں کوئی راستہ نہیں جاتا کسی راستہ سے نہیں جا سکتے شرف انبھوتی ایسے انہوں نے کہا کہ موکش جو ہے وہ ایسی چیز ہے موکش جو انیر بچنی ہے انیر بچنے کا مطلب ہے شبد جس کو وچن نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی اردو میں ایک آدمی نے اس کا انواد کیا ویدانت کا کیونکہ ویدانت ایسا درشن ہے اس کا بہت انواد ہوا ہے کہ واقعہ ہے کہ آگہی کے رمود پرام ستھ کے جو رہس ہیں وہ کہنے سننے میں آ نہیں سکتے اور اس نے اس کی ایکزامپل دی ہے جیسے گونگا آدمی گڑھ کھا کر کے آنندت ہوتا ہے لیکن بتا نہیں سکتا اس کو کبیر نے بھی ویدانت کی بات میں یہی کہا ہے ہنسا مان سروبر پایو تال تلیہ کا ڈولے جب من مگن ہو تو کا بولے جب من مگن ہو جاتا تو مون آ جاتا ہے اور ہمارے جی کشنا مورتی جی بھی کہتے ہیں بہت ڈیٹیل میں اس کو کہ دارکنیس جب لائٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس سمیں جو ہے انہوں نے بہت زیادہ امپورڈنس دیئے مون پر مون ہو جاتا ہے پھر بانی نہیں نکلتی موت سے بانی جب نکلے گی تو ساری جو اندر سے انبھوتی ہو رہی ہے تو ٹوٹ جائے گی تو واقعہ ہے کہ آ گہی کے رمود کہنے سننے میں آ نہیں سکتے جو بتاتے ہیں جانتے ہی نہیں جو دنیاوں کو بتاتے سر رہے ہیں اس کو کچھ نہیں جانتے کیونکہ جو آتما ہے اس کی انبھوتی کہنے سننے میں آئے نہیں سکتے بھاشا میں آئے نہیں سکتے بھاتا بھاشا بڑی انکمپلیٹ ہے کیسے آئے گی تو کہتے ہیں کہ وہ آنے ہی سکتے تو کیا ہوگا کہ جو بتاتے ہیں جانتے ہی نہیں اور جو ہیں واقعہ بتا نہیں سکتے وہ مون ہو جاتے ہیں جے کھشنا مورتی بھی کہتے ہیں کہ یہ انتم مون جو ہے اس کا بڑا مہد ہے یہ مون ہی سادنا کا لکس ہے ہماری جتنے بھی ہم سادنا کرتے ہیں جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں سارا اس کا لکس جو ہے انتم لکس کیا ہے انتم لکس ہے اس کا مون آدمی مون ہو جاتا ہے اور مون ہونے کے بعد پھر اس کی بانے وہ کچھ نہیں بولتا من مگن ہوا تو کاب ہوڑ ہے جب من کو پتہ لگ گیا ستھ کا تو پھر وہ بولتا نہیں پھر بالکل مون ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے یہ سمادھی کی ستھی آ جاتی ہے تو موکس کو انہوں نے بھی بتایا کہ موکس آنیر بچنی ہے موکس کا جو آنند ہے اس کو ایکسپینین نہیں کر سکتے جیسے ویدانت والے کہتے ہیں سمپلس جو ہیں یعنی جو آپ نے رنگ دیتا پیلا اس کو آپ بیان بھاشا میں نہیں بتا سکتے تو جو سمپلس ہیں بتا ہی نہیں بتا سکتے تو یہاں بھی جو آدمی مون ہو جاتا ہے تو مون کی اس ٹھتھی میں جو آنند کی انہوں ہوتی ہو رہی ہے اس کی بھاشا میں نہیں بتا سکتا میں کیسا انہوں کر رہا ہوں کوئی پوچھے آپ کیسا انہوں کر رہے ہیں کہتے ہیں اتنا آنند ہے جس کو ایکسپینین نہیں کر سکتا ہوں تو موکس جو ہے ایک تو انیر بچنی ہے دوسرا لیمیٹ لیس ہے یہ جو آنند ہے یہ کبھی بھی نیچے نہیں ہے سمسار کے آنند ٹائم سے بندے ہوئے ہیں کھٹم ہو جاتے ہیں آپ نے بہت بڑھیا مال کھایا مال کھایا ایک گھنٹے میں آدھا گھنٹے میں اس کا آنند ختم ہو گیا لیکن جو انتیم پرم ستھ کا آنند ہے وہ لیمیٹ لیس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا وہ آنند ایسا ہے تو موکس جو ہے لیمیٹ لیس چیز ہے سارے کی سارے اور بتا نہیں سکتے کسی کو تو انہوں نے موکس کا بھی وہی کنسیفٹ دیا ہے جو کہ شنکرہ چارے نے دیا ہے موکس میں آدمی میں کیا ہوتا ہے کہ جو کتاب ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں اور جو پڑھنے والا ہے ان میں کوئی بھید نہیں رہتا آدمی برم اور برم میں اور جیو میں کوئی انتر نہیں رہتا جیو برمیب ناپرا شنکر کہتے ہیں کہ پرم کی اسیسی کیا ہے کہ جیو ہی برم بن جاتا ہے تو اس لئے انہوں نے سارے چیزیں کرنے کے بعد انت میں کہا کنڈکٹ گوڑ کنڈکٹ بھی چاہیے اگر جانا ہے آپ کو اس پر بھی شنکرہ چاریہ نے گوڑ کنڈکٹ کا شبت پریوگ نہیں کیا لیکن اس نے انتہ کرنے کا پریشکار کرنے کے لئے کہا تو اس کو انہوں نے گوڑ کنڈکٹ کہہ دیا لیکن وہ ہی شنکرہ چاریہ کا یہ کر رہے ہیں آپ کے پاس چار چیزیں ہیں من ہے بدھی ہے اہنکار ہے اور چت ہے ان چاروں کو آپ نے پویتر کرنا ہے من کیسے پویتر کروگے من کے اندر جو دورا شاہ ہیں بری بھاورہ ہیں ہم کسی کا برا چاہتے ہیں کسی سے ایرشاہ کرتے ہیں دویش کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ان کو من میں سے نکالنا پڑے گا تو اس کو مار دو من کے اندر دورا شاہ ہیں جو ان کو ختم کر دو نکالو ان کو پھر ہماری بدھی آتی ہے بدھی کا دوش کیا ہے جڑتا آ جاتی ہے بدھی کے اندر اور جب جڑتا آ جاتی ہے بدھی کے اندر تو بدھی جو ہے بالکل اجنا کی طرف تلی جاتی ہے بدھی کا جو وہ ہے وہ تو جان لیکن جہاں جڑتا آئی تو جڑتا کو کیسے کریں گے بھگوان نے کیسے جڑتا دور کی تھی اہلیہ کی بھگوان کی چرن تو بدھی میں جب جڑتا آتی ہے تو بھگوان کا دھیان بھگوان کا سمرن اس لئے انہوں نے کہا ریکلیکشن یاد کرو سمرتی کرو اس کو سمرن کرو اپنے بھگوان کو اور جب سمرن کروگے تو بھگوان کا سمرن کرتے بدھی کے اندر جڑتا سماکت ہو جائے گی تو جڑتا بھی سماکت کرتے اس کو انہوں نے ریکلیکٹیڈ نیس کہایا تو جب یہ جڑتا سماکت ہو گئی آپ کی تو اب آیا آپ کے پاس اہنکار جے کرشنا مورتی نے اہنکار کے بارے میں بہت کچھ لکھایا بات تو وہی کہی ہے جو شنکرہ چاریہ نے کہی تھی لیکن بہت ڈیٹیل سے کیا ہے سارے بندھن کا اس کو انہوں نے ڈیٹیل سے کیا کہ سارے بندھن کا جس بندھن کو توڑ کر ہم موکس میں جانا چاہتے ہیں اس سارے بندھن کا ایسنس کیا ہے اہنکار اس کو ہمارے جو فلوسپس انہوں نے اسمیتہ کا شبت پریغ کیا ہے یہ اسمیتہ بہت ہی کشت دائیک ہے اہنکار تلسی اہنکار اتی دکھت سب سے زیادہ دکھت اور اہنکار جب جاگتا ہے تو کیا کرتا ہے اہنکار جاگتے ہی لوگوں کو کھاتا ہے کمکرن اہنکار ہے کمکرن کو مجھ جگاؤ اہنکار آگا جا گیا تو اس نے کل مجھے نمستے نہیں کی تھی اس کا ناش کر چھوڑوں گا کل جب آیا تھا میرے پاس تو اس نے میرے پیر نہیں چھوئے تھے اس کا میں کریئر بگا دوں گا اہنکار جب آدمی آجاتا ہے اہنکار جاگ جاتا ہے تو آدمیوں کو کھاتا ہے وہ اہنکار تو یہ کشنا مورتی نے کہا اہنکار سب سے بڑا دکھہ دو اور سب سے بڑا کشت کا کار رہا ہے جب تک اہنکار رہے گا آپ ستھ کی طرف جائی نہیں سکتے کیونکہ اہنکار میں ذرا سی بات میں آپ بڑا دکھہ دو گا اور ایسے بھی لوگ ایسے بھی انہوں نے کبیتہوں میں انہوں نے کبیتہ بہت دکھی ہیں تین کھنڈ ہیں کبیتہ کے تو ایسے لوگوں کا بھی انہوں نے کبیتہ میں کیا ہے کہ ایک آدمی کبیتہ میں کر رہا ہے کہ ایک آدمی کی طرف لوگ کھڑے ہوئے ہچ رہے تھے وہ آپس میں ہچ رہے تھے لیکن اس آدمی کا اہنکار جائے گا اس نے کہ یہ مجھے دیکھ کر کے ہچ رہے ہیں اس میں فوراں کیا کیا تلوار نکالی اور کہا اس میں سے جو ہچ رہے تھے ایک کو مار دیا اس نے کہ تم مجھے دیکھ دیکھ رہے تھے میرے اندر کیا برائی ہے میرے چہرے پہ ہم تو آپس میں مخاول کر رہے تھے آپ نے اس کو مار دیا تو اہنکار اتنا کرتا ہے ناش کر دیتا آدمی کا بالکل تو اس نے کہا تو اہنکار کو تیاغ اور اہنکار کو تیاغ انہوں نے ویدانت والی بات جو ہے ویدانت نے ایک شب کہ دیا ہے کہ جب میں تھی تب ہری نہیں جب میرے اندر میں تھی تب بھگوان نہیں آسکتے تھے بھگوان نہیں تھے میرے اندر جب میں تھی تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ آئی اب بھگوان آگئے تو میں پریم گلی اتھی شاکری پریم کا راستہ بڑا تنگ ہے یا میں دو نہ سمائے اس میں دو نہیں آسکتے جب تک میں رہے گی ہری نہیں آئیں بھگوان نہیں آئیں اور جب تک بھگوان آ جائیں گے تو میں بالکut تو انہوں نے جی کرشنا سوامی نے کہا اہنکار کو سرنڈر کر دو اہنکار کو سرنڈر کرنا پڑا سب سب بڑا بندن ہے سارے بندن میں انہوں نے یہی ایک بندن کو سب سزار زمانہ ہے اس پر انہوں نے بہت دکھا ہے اور اس میں خاص طور جب freedom of known لکھ رہے نا تو اس میں بھی خاص طور سے کہ رہے کہ اہنکار کے کارن سے سارے دوش آجاتے ہیں عیشہ بھی آجاتی ہے دوسرے کے خلاف من میں دوش بھی آجاتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اچھا آجاتی ہے تو یہ اہنکار سارے دوش وں جب آپ پریشکار ہو گیا تو آپ پھر کیا کریں گے آپ کو کسی راستے کی ضرورت نہیں آپ گرو کے موں سے جیسے سنو گے تو آپ کے موں سے یہ ہی نکلنے لگ گا تو کیا ہوگا گرو اور چیلے کے اندر جو سنا رہا ہے اور جو آپ سن رہے ہیں ان کے اندر سامنجس سے بیٹھ جائے گا اور بیچ میں ہڑتا لگی چیز ہڑ جائے جب اہنکار ہڑ جائے گا تو سارے پرزے ہڑ جائیں گے تو آپ کے موں سے وہ بانی نکلنے لگے گی تب آپ کو آتم بودھ ہو جائے گا یہ آتم بودھ جو ہے اس کے لیے میڈیٹیشن میڈیٹیشن کے لیے بڑا سب سے زیادہ ایک الگ انہوں نے پاتھ پوری کتاب ہی میڈیٹیشن پر ہے تو میڈیٹیشن کے لیے الگ انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے انہوں نے پرانے راستے کو بالکل کنڈیم کر دیا انہوں نے کہا اب تک لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک ایک سیرے میں جائے بک انہوں نے کہا یہ میڈیٹیشن کا راستہ نہیں ہے اس سے آپ ایک سال بھی میڈیٹیشن کرتے رہوگے آپ میڈیٹیشن نہیں کر سکتے میڈیٹیشن تو سادھن ہے سمادھی کا میڈیٹیشن بائی ایٹس ہمارا لکش نہیں ہے اس میڈیٹیشن کے ذریعے جب ہم سمادھی میں پہنچ نا چاہتے ہیں وہ جو جیس مون والی ہے اس میں پہنچ چاہتے تو میڈیٹیشن کا نیا طریقہ دیا ہے بہت بڑا اور یہ ان کی بہت بڑی دین ہے فلوسفی میں شنکر کو فالو کر جیسے میں نے کہا شنکر کے شبدوں میں دو چار شبد بدل دیئے رادا کشنا یہی کہتے ہیں جگہ کشی نے بدل دیا تو آپ نے اس پاس لیس کا شبد پریو کر دیا اس کے لیے انہوں سے آپ رابط کر سکتے ہیں لوجک سے نہیں تو ایسے کچھ شبد بدل دیئے سیلف آپ درویشن انہوں نے کر دیا وہاں آتما انہوں انہوں نے انہوں کر دیا اس کو آپ درویشن کر دیا اور آپ درویشن کے دونوں روپ بھی دے دیئے کہ آپ درویشن نیگیٹیو بھی ہو سکتی آپ درویشن پوزیٹیو بھی ہو سکتی دونوں چیزوں کو دیکھو کہ صحیح آپ درویشن ہو گئے اور تب آپ اس سکتی میں پہنچ گئے تو یہاں انہوں نے میڈیٹیشن کے بارے بہت کچھ دکھا میڈیٹیشن ان کی بہت بڑی دین ہے انہوں نے کہا میڈیٹیشن کے لیے سب 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 ہلے لیٹ جاؤ لیٹ کر آنکھیں بند کر دو اس کے بعد کسی بھی ویچار کو سپریس مت کرو بہت سارے لوگ اس لئے ان کو اوشو کے سمان مانتے ہیں اوشو بھی کہتے ہیں don't سپریس freedom ملکل جب تک آپ سپریس کروگے آپ limited رہوگے اور جب آپ چھوڑ دوگے تو بیچار اپنے آپ آنے شروع ہوں گے اب آپ نے سوچنا شروع کیا لیٹے لیٹے تھوٹ آپ کے اندر آنے شروع ہوئے ان تھوٹ کو آپ نے اسیمیلیٹ کرنا شروع کیا آپ کو جوتے کا بیچار آیا باہر ایک چڑیا بول لی اس کی چونچوں کا بیچار آیا سارے بیچاروں کو آنے دو اور ان بیچاروں پر دھیان کرو جوتے کا بیچار کیوں آیا تو پتہ لگے جوتے کے بیچار اندر سے کسی یاد آگیا تو اپنے آپ اس کو ہٹ جائے گا وہ اپنے آپ ہٹ تے چلے جائیں گے بیچار تو دھیرے 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 کیا ہوگا کہ جو بیچاروں کی دھارہ ہے بیچار جو آپ کے پر آکرمن کر رہے آکر کے وہ بیچار آپ کے اس حصصہ میں جب اس حصہ میں آپ اس لیٹ کر کے اور بلکل اپنے مائنڈ کو خالی کر دو بلکل ایسا کر دو کو کچھ نہیں ہے جو بھی بیچار آ رہے ان کو آنے دو کہیں سپریشن مت کرو وہ بیچار آئیں گے اور جب دیکھو گے وہ بیچار فالت تے اپنے آپ پہ نکل جائیں گے تو دھیرے دھیرے آپ کے اندر سے ساری چیز جو ہیں ایسی چیز جو آپ کو بندن میں باندھنے والی ہیں جو آپ کو سنسار کے ساتھ جوڑ نکلتی چلی جائیں گے تو یہ جو میڈیٹیشن کی وزی دیئے یہ بہت ڈیٹیل میں انہوں نے میڈیٹیشن کی وزی دیئے اس وزی کے دورہ کرشن مورتی مون کے ماسٹر ہیں ماسٹر مون کمپلیٹ سائیلنس پرفیکٹ سائیلنس جو ہے وہی پرفیکٹ پیس اور وہی پرمانند کی ستھی ہے تو اس پرمانند کی ستھی کو پاس کرنے کے لیے آپ مون کی پرافتی کرو جب تک مون نہیں آتا تب تک آپ کنسنٹریشن کی کوشش کرتے رہو لیٹ کر آسن لگا کر کیونکہ لیٹ کر کئی کام کر نازلہ بیٹھ کر مالا جھ نام جھ اپنے سے اس سے آپ کو مارک موکس نہیں ملے گی فریڈم نہیں ملے فریڈم کے لیے انہوں نے جو میڈیٹیشن کا راستہ نکالا اس کو لوگ بہت فولو کر رہے اس سے بڑا ہو رہا ہے ہمارے ہم ایسے ہے تو صحیح وہ بھی تھوڑا تھا راستہ شو آسن ہے جی اور وہاں گائیڈیڈ ریلیکس سیشن آج سارے آس لیہ میں گائیڈیڈ ریلیکس سیشن ہو رہی ہے کہ آپ ان کا جو راستہ ہے سمادھی کا وہ راستہ انہوں نے دیا تو ہانس جیکب بھی کاؤسٹر بھی اسی راستے کو سارے کر رہے ہیں کہ وہ آدمی کو دٹھا دیتے ہیں جو ہمارا یوگ کا شواسن ہے اور اس سے کہتے ہیں اپنے آپ کو جو ویچار من کے اندر آرہے ہیں ان کو آنے دو نکلنے دو freedom چھوڑ دو ان کو لیکن کیا ہوگا کہ شرمان کا بڑا مہتو ہے گائیڈ کرنے والا آدمی گائیڈ کر اور گائیڈ والا کیا کرتا پاسچات جگت میں جو mental بہت زیادے mental پریشانیوں میں ان کو کیا کرتا ہے وہ گائیڈ والا بولتا رہتا ہے اب ایسا انبھو کرو کہ میرے ہاتھ میں پران نکل گئے ہیں میرا ہاتھ نستیج ہو گیا ہے میرا بائیان ہاتھ اب بالکل نہیں اٹھ رہا ہے میرا پیر بالکل نہیں ہل پا رہا ہے تو وہ گائیڈ ریلیکشیشن میں گائیڈ جو بولتا جائے گا آپ کا اس طرح انبھو ہوتا جائے گا اور دھیرے دھیرے ایسا انبھو ہوگا کہ آپ کو بیت کل کی لگے گا کہ میرے اس body کا sensation ہی چلا گیا ہے سارا ختم ہو گیا اور اس sensation کی استثیتی میں کیا ہوگا کہ آپ کے mind کو اتنا peace ملے گا جس کو جے کشنا مرتی مون کی استثیتی کہتے ہیں یہ مون کی انتیم استثیتی جس کی طرف ان کی میڈی میڈی ٹیشن لے جانا چاہتی ہے اس میڈی ٹیشن کو لوگ فوڈو کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے اب یہ کشنا مورتی نے سکھشا کے بارے میں بہت سارے ویچار دی لیکن وہ سکھشا کے ویچار سفل نہیں ہو سکے ان کی سکھشا نیٹی لاغو نہیں ہو سکی کیوں نہیں ہو سکی کہ انہوں نے کہا کہ سچی شکشہ وہ ہے جو آتم بودھ سے شروع کرو کوئی کتاب مت کرو بک لیس ایڈیوکیشن انہوں نے کہا بچے کو اپنے آتما کا انوحو دو جب وہ اپنے آتما کا اپنی شکتیوں کا کنو ہو کرے گا کرے میں اندر کیا شکتی ہے تو اس کے اندر اندر سے گیان آنا شروع گا تو ایڈیوکیشن نے کہا کہ یہ اپنی اسکولوں میں کام کو نہیں کر سکتے بچہ دھیان لگا کے بیٹھ گیا یا سمادھی میں بیٹھ گیا اور سمادھی میں بیٹھ کے آپ کو تو کنڈکٹ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا آپ ایک ایک قدم پہ سوچ چلیں گے کہ میں تو برحم ہوں میرا ایک پیر بھی خراب ہوگیا تو برحم اس کے آچرانت کتو جیسا اس کے چرانت تو گوڑ کنڈکٹ اپنے آپ آجائے گا اگر آپ اپنے آپ کو جان لوگ کہ میں واسطہ میں کیا ہوں میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے دیش کا کانون نہیں بنا رہا بلکہ میں ساری مانا بتا کا کانون بنا رہا کس طرح اپنے قدم سے ایک قدم بھی باہر رکھوں گا یا ایک قدم بھی میرا ہوا تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا آجرن سے بڑا خراب ہے تو میں سوچ کر رکھوں گا کہ ساری مانا بتا اس ہی راستے پہ چلے تو وہ اس حصصے میں پہنچے گی تو یہ جو ایجوکیشن کی تھی یہ ایجوکیشن کی تھی لوگوں نے کہا کہ یہ پریکٹیکل کتابوں سے نہیں آئے گا کتاب گی تو انہوں نے جو سادھرہ کا لکشن دیا ہے وہ سادھرہ کا لکشن دنیا میں وچتر ہے اور اس وچتر سے کیا ہوگا کہ سارے mental torture سارے mental دکھ سارے مان بتا کے بندہ میں فتح ہوا ہے وہ سارے کے سارے ٹوٹ جائیں دیں گے آدمی اس حصہ جائے گا آنت میں دیرے دیرے جو حصہ مان کی حصہ اور وہ مان کی حصہ سمادھی کی حصہ 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 سارے 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 آتما کی حصہ حصہ اور سنسار کے فریڈم فرم دی نون وہ اس نون سے بلکل فری ہو جائے تو اس لئے ہم جی کشنا مورتی کو کہتے ہیں کہ آتما آتما کی انبھوتی کرانے والے ادھیاتما کا گیان دینے والے اور آتما کو ریرائز کرانے والے میں آتما کا گیان پر آپ نہیں کر رہا کیونکہ گیان میں تو آتما کا جیسے کہ آتما ترک شاست میں نہیں آتی گیان تو آتما انبھوتی سے آتا ہے وہ اس انبھوتی کو جگھانے والے انہوں نے جو میڈیٹیشن کا راستہ دیا ہے اور میڈیٹیشن کے راستے سے پہلے ایک آگرتہ لاؤ اس کے بعد آتم گوز لاؤ اس کے بعد آپ کے اندر کنڈکٹ آئے گا وہ لیا ہو اور کنڈکٹ تو کشنا مورتی کو ہم ادھیاتم گروہ کی راب مان سے ادھیاتم کا موچہ بودھ کرانے والے اور سچا ادھیاتم باد دینے والے میڈیٹیشن کا راستہ بہت لمبا چوڑا ہے اس کو لوگ اس کتاب کو پڑھے ہیں تو کتاب میں بھی تھیوری تو دیا ہے پریکٹیکل جب تک ایک آدمی نے کتاب میں پڑھا کہ چاول بنانے ہیں تو چاول اچھی طرح دھو کر بنانے چاہیے تو اس نے کیا کیا سرف لے آیا اور سرف کے پاوڈر سے چاول دھونے لگا تو دوسرا آدمی آیا جو ایک مہیلہ آئی وہ کیا کر رہو کیونکہ میں کتاب میں پڑھا چاول کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے تو میں نے کہا ساون سے صاف کروں یا سرف سے صاف کروں اس دھو دماغ خراب ہو گیا جو اسے کھائے سورا بیمار ہو جائے چاول صاف کرنے کا طریقہ آنا چاہیے تو پریکٹیکل چیز جب تک نہیں آئے گی جب تک لیکن اس کو راستے کو پالن کرنے میں یہی حالت ہوگی تھیوری اس لئے کوئی آتم گروہ سے شربن کرنا کہ اس کو کسی آتم گروہ سے کوئی ادھیاتم گروہ ہو جس نے خود ریلائز کر رکھا ہو اس ادھیاتم گروہ سے شربن کر پھر اب بھیحاث کرتے جاؤ تو آپ اس ستھتھی پہ شربن گروہ تو انہوں نے سچے شربن کا جان دے کر اس لئے لوگ ان کو فلوسفر کی بجائے ادھیاتم گروہ کہتے ہیں جی کشنا مورتی ادھیاتم گروہ ہے بہت بڑے موسیقی موسیقی